جی ہاں دوستو ایپیل دوہجار چوبیس کے پہلے کوالیفائر مقابلے میں سنڈرائزر سہدر آباد کی ٹیم کو ہرا کر ایپیل دوہجار چوبیس کے فائنل میں پہنچنے کے لیے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے کپتان سیر سید نے کولکاتا کی ٹیم کے خوکار پلینگ لیون کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم کے کپتان سیر سید نے ہیدر آباد کی ٹیم کو بوری طریقے سے ہرا کر ایپیل دوہجار چوبیس کے فائنل میں ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے کولکاتا کی ٹیم کے پلینگ لیون میں گیرہ ایسے خطرناک موکے سیروں کو کھیلنے کا موقع دے دیا ہے جس کے اب کولکاتا کی ٹیم کے پلینگ لیون میں سامل ہو جانے سے کولکاتا کی ٹیم کی پلینگ لیون تو اس مقابلے میں کافی زیادہ مضبوط ہوئی ہے ساتھی میں دوستو اب اس مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے ہیدر آباد کی ٹیم کو کولکاتا کی ٹیم کے ہاں تھار کا پورا ڈر ستانے لگا ہے تو دوستو آخر کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور ہیدر آباد کے بیچ میں کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے ہی تنسے سیہ نے اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم کے پلینگ لیون میں ان سے بھی گیرہ بھوکے سیرو کو ہی کھیلنے کا موقع دیا جو اس مقابلے میں ہیدر آباد کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرا کر آئی پیل دوہزار چوبیس کے فائنل میں بھی پہنچنے والے ہیں تو دوستو آخر کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور ہیدر آباد کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جانے والے اس مہا مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے ہی کپتان آیان نے کولکاتا کی ٹیم کے پلینگ لیون میں کون کون سے ببر سیرو کو کھیلنے کا موقع دیا ہے اور کیا رہے گی اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم کی فائنل پلینگ لیون بتائیں گے آپ سبھی کو آج کے اس ویڈیو میں پوری خبر اس لئے دوستو آپ سبھی ہمارے آج کے اس ویڈیو کو شروع سے ان تک جرور دیکھئے گا اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے جرور آن کر لیجئے گا کیونکہ دوستو آپ سبھی کو ہمارے اس چینل پر کٹکٹ سے ریلیٹیڈ ہر چھوٹی سے بڑی خبریں سب سے پہلے دی جاتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کولکاتا اور ہیدر آباد کی ٹیم کے بیچ میں یا مہا مقابلہ کب کھیلا جائے گا تو دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ کولکاتا اور ہیدر آباد کی ٹیم کے بیچ میں یا مہا مقابلہ آج سام کو کھیلا جانے والا ہے جی ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ اس مہا مقابلے کو کھیلنے کے لیے کولکاتا اور ہیدر آباد ان دونوں ہی ٹیموں کے سبھی کھلاڑی احمد آباد بھی پہنچ گئے ہیں کیونکہ دوستو یا مہا مقابلہ احمد آباد کے نارند موڈی اسٹیڈیم پر ہی کھیلا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل دوہ جار چوبیس کا پہلا کوالی فائر مقابلہ آج احمد آباد کے نارند موڈی اسٹیڈیم پر کھیلا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ یا مقابلہ ان دونوں ہی ٹیموں کے لیے بے حدی مہت پونڈ ہونے والا ہے میں جو بھی ٹیم جیت حاصل کرے گی وہ سیدھے آئی پیل دوہ جار چوبیس کے فائنل میں پہنچ جائے گی حالانکہ دوستو اس مقابلے میں جس بھی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اسے ایک بار پھر سے آئی پیل دوہ جار چوبیس کے اس سیزن کے فائنل میں پہنچنے کا موقع ملے گا لیکن دوستو اس مقابلے میں یہ دونوں ہی ٹیمیں چاہیں گی کی اس مقابلے جیت حاصل کر کے آئی پیل 24 کے فائنل میں ابھی سے ہی پہنچ جائیں لیکن چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم کے پلائنگ لیبین میں کون کون سے بڑے بدلاؤئے ہیں اور کون کون سے کھلاڑی کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے اوپننگ جوڑی کی بات کریں تو دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ اس مہا مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے اوپننگ جوڑی میں ہی ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملنے والا ہے جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے خطرناک اوپنر بلے واز فلیپس آب انٹر نیسنل کرکٹ کو کھیلنے کے لیے انگلینڈ واپس لوٹ چکے ہیں کیونکہ دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوئیویس کی شروعات ہونے سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کی ٹیم کے خلاب ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلنے والی ہے اس لئے دوستو اس ٹی ٹونٹی مقابلے کو کھیلنے کے لیے فلیپس واپس اپنے گھر انگلینڈ لوٹ چکے ہیں ایسے میں دوستو اس مقابلے میں فلیپس کے باہر ہونے کے بعد ان کے اسطحان پر افغانستان کی ٹیم کے خطرناک اوپنر بلے باز منو اللہ گرباز کو کپتان ایئر نے کولکاتا کی ٹیم کے پلنگ 11 میں سامل کر لیا ہے جہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ رحمان اللہ گروہ آج بھی ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے کافی خطرناک اور سرفروس بلے باز میں سے ایک ہیں اور ٹی ٹونٹی مقابلے میں بلے بازی کرتے ہوئے رحمان اللہ گرباز کا پردرسن کافی خطرناک کرتا ہے اس لئے دوستو اس مقابلے میں رحمان اللہ گرباز اپنے خطرناک بلے بازی سے کولکاتا کی ٹیم کو کافی خطرناک شروعات دلانے والے ہیں حالانکہ دوستو آئی پیل 2024 کے اس سیزن میں رحمان گرباز کوئی بھی مقابلہ نہیں کھیلے ہیں لیکن دوستو اس مقابلے میں یہ دیکھنا کافی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے کس بڑا مقابلے میں گرباز اپنے بلے سے کس طریقے کی پردرسن کرتے ہیں تو دوستو رحمان اللہ گرباز کے علاوہ اس مقابلے میں سنیل نارائنڈ ایک بار پھر سے اپنے بلے سے خطرناک بلے بازی کرنے کے لئے پوری طریقے سے بیتاب ہیں آپ کو بتا دیں کہ سنیل نارائنڈ نے دو آئی پیل 2024 کے اس سیزن میں کافی خطرناک پردرسن کیے ہیں کیونکہ دوستو چاہے وہ بلے بازی ہو یا پھر گیند بازی ہی کیوں نہ ہو دونوں ہی سمیں میں ان کا پردرسن اس سیزن میں کافی ساندھر رہا ہے کیونکہ دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ آئی پیل 2024 کے اس سیزن میں ابھی تک سنیل نارائنڈ نے کل بارہ مقابلوں میں بلے بازی کی ہے اور ان بارہ مقابلوں میں اپننگ بیٹل میں آ کر بلے بازی کرتے ہوئے کل چار سو ایکسل رن بھی بنا چکے ہیں ساتھی میں دوستو گیند بازی بھی کرتے ہوئے ان کا پردرسن کافی ساندھر رہا ہے کیونکہ دوستو ان بارہ مقابلوں میں گیند بازی کرتے ہوئے سنیل نارائنڈ نے کل پندرہ وکیٹ اپنے نام کیے ہیں ایسے میں دوستو اس مقابلے میں بھی ایک بار پھر سے سنیل نارائنڈ اپنی گیند بازی کے ساتھ ساتھ اپنی بلے بازی سے ایدر آباد کی ٹیم کے بلے بازیوں کے پرخجے اڑاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جبکہ دوستو ان دونوں ہی بلے بازیوں کے علاوہ اب ہم تیسرے نمبر کی بات کریں تو دوستو اس مقابلے میں کپتان آئیر نے تیسرے نمبر پر ونکٹیس آئیر کو بلے بازی کرنے کا موقع دے دیا ہے جی ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ ونکٹیس آئیر بھی کولگاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے کافی کتناک بس فوٹک بلے باز میں سے ایک ہیں آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل دوچہ چوبیس کے اس سیزن میں جب جب بھی ونکٹیس آئیر کو بلے بازی کرنے کو موقع ملا ہے تب تب ونکٹیس آئیر نے اپنے بلے سے کافی کتناک بلے بازی کی آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں بھی ایک بار پھر سے اپنے بلے سے کتناک بلے بازی کرنے کے لیے ونکٹیس آئیر پورے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں کیونکہ دوستو ونکٹیس آئیر جب بلے بازی کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی بھی گیندواز شک نہیں پاتا ہے کیونکہ دوستو یہ کافی لمبے لمبے سوٹ لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں اس لئے دوستو اس مقابلے میں بھی بنگڑے سیر کا جلوہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو وہیں دوستو ان کے علاوہ ہم چوتھے نمبر کی بات کریں تو اس مقابلے میں چار نمبر پر خود کپتان سریہ سیر بلے بازی کرنے کے لیے آنے والے ہیں جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ سریہ سیئر بھی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں کافی خطرناک بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں حالانکہ اس سیزن میں کول گاتا کی ٹیم کے آفنر بلے باز نے کافی ساندھار پر درسن کیا ہے اسی لئے ابھی تک سریہ سیئر آئیئر کو زیادہ لمبی پاری کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے لیکن دوستو جب جب بھی انہیں موقع ملا تب تب کہ انہوں نے خود کو ثابت بھی گیا ہے لیکن دوستو آپ اس مہا مقابلے رومانچے مقابلے میں دیکھنا کافی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے کہ سریہ سیئر چوتھے نمبر پر آ کر کس طریقے کی پردرسن کرتے ہیں تو دوستو سریہ سیئر کے علاوہ اس مہا مقابلے میں پانچوے نمبر پر نتیس سانہ کھیلتے ہوئی یہ نجر آنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل دوہ جار چوئیس کے شروعات تھی پھیج میں نتیس سانہ پوری طریقے سے پھٹ نہیں تھے لیکن دوستو ممبائی انڈینز کی ٹیم کے لیے کھلاک کھیلے گئے مقابلے میں نتیس سانہ پوری طریقے سے پھٹ تھے اور میدان پر آتے ہیں نتیس سانہ نے اپنے بلے سے خطانناک بلے بازی کرتے ہوئے ماتر تیس گیند میں تیتیس رن کی پاری بھی کھیلے تھی ایسے میں دوستو اس مہا مقابلے میں بھی ایک بار پھر نتیس سانہ کا جلوہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو نتیس سانہ کے علاوہ اس مہا مقابلے میں چھٹے نمبر پر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے سب سے خطانناک آل راؤنڈر آندرے رسل بلے بازی کرنے کے لیے آنے والے ہیں جیہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ آندرے رسل بھی آئی پیل دوچہ چوئی بیس کے اس سیزن میں ایک الگ ہی خطانناک ہو میں چل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آندرے رسل نے اس سیزن میں نچلے کرم میں آ کر کافی خطانناک بلے بازی کی ہے ساتھی میں دوستو ڈریت آور میں آ کر اپنی بلے بازی بھی کی ہے کافی خطانناک پردرسن کی ہیں اس لیے دوستو اس مقابلے میں بھی ایک بار پھر سے ہیدرہ بات کی ٹیم کو آندرے رسل کی خطانناک بلے بازی سے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے جبکہ دوستو آندرے رسل کے علاوہ ان کی ٹیم میں ساتھوے نمبر پر رنکو سنگھ جیسے کافی خطانناک بسوٹک فنیسر بلے باز محجود ہیں جو کی اپنی ٹیم کو اپنے اکیلے ہی دم پر جیت بھی دلانے کے لیے جانے جاتے ہیں جبکہ دوستو رنکو سنگھ کے علاوہ آٹھوے نمبر پر رمندیب سنگھ جیسے کافی خطانناک اور سڑک بلے باز محجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ رمندیب سنگھ ایک ایسے بلے باز ہیں جو کی نچلے کرم میں آ کر کچھ گندوں کو کھیل کریں کافی زیادہ چھکا لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے اس سیزن میں جب جب بھی رمندیب سنگھ کو بلے بازی کہنے کا موقع ملا ہے تب تب انہوں نے اپنی بلے بازی سے کافی زیادہ خطانناک بلے بازی کیے ہیں اس لیے دوستو اس مقابلے میں ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف بھی رمندیب سنگھ کا جلوہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو اس کے علاوہ نمبر دسویں اور گیروے نمبر پر مچل اسٹوک اور ورونڈ چکورتی اور ہرسیر رانہ کلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہرونڈ چکورتی ہرسیر رانہ اور مچل اسٹار کی خطانناک گیند بازی نے آئی پیل دوہزار چوبیس کے اس سیزن میں کافی ساندار پردرسن کیا ہے خاص کر دوستو ہرسیر رانہ اور ورونڈ چکورتی کی گیند بازی آئی پیل دوہزار چوبیس کے اس سیزن میں کافی زیادہ ساندار ہی ہے ایسے میں دوستو اس ماہ مقابلے میں بھی ایک بار پھر سے ان تینوں ہی گیند بازوں کا جلوہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو یہا تھا کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کا فائنل پلینگ لیبن جو کی آپ سے بس کچھی دیر میں ایدر آباد کی ٹیم کو ہرانے کے لیے احمد آباد کے نارند موڈی سٹیڈیم پر اترنے والے ہیں ویسے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس ماہ مقابلے میں کون سی جیت ٹیم جیت حاصل کرنے والی ہے آپ سبی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا بالکل بھی نہ بھولیں جہین